بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین ظلفکار میر پورڈکاسٹ میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج اس پروڑیم میں جو شخصیت ہم نے مدعو کی ہے ویسے تو ان کی زندگی کے کئی رنگ ہے لیکن ان رنگوں کو چار ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سپورس ہے بیزنس ہے فلائی کام ہے اور پھر سیاست ہے لیکن اس شخصیت کی خوبی یہ ہے کہ جس کام میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈھالا بڑی ہی دل سے وہ کام کیا وہاں انہوں نے بہتری کی کوشش بھی کی اور بہتری لائی بھی یہ چاروں جو ہم نے آپ کو رنگ بتائے ہیں ویسے تو یہ مشکل کام ہے لیکن اگر بندہ محنت کرے اور صدقے دل کے ساتھ اس کام میں اس کو شروع کرے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور آپ آگے بڑھتے ہیں آج کی اس پوڈکاسٹ میں ہم جس شخصیت سے آپ کو متعرف کروانے جا رہے ہیں وہ ویسے کسی طرف کی موتاج نہیں ہیں سیاست اور کاروار اور ہر چیز میں اور خاص طور پر جو فلائی کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انہوں نے ایک مادل وہ قائم کیا ہمارے ساتھ موجود ہے پجاب مائن آنر اسوسییشن کے صدر معروف سیاسی اور سماجی شخصیت پیر وقار اسے شاہ صاحب کچھ شامدید کہتے ہیں شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور میں نے کہا کہ یہ میرے لیے احراز ہے کہ آپ نے مجھے بلائے ہے پیر صاحب ہم تو کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے آپ ہی ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے تھے آپ کے پاس ہی وقت نہیں تھا آج صبح صبح وقت کیسے لکھا لیا آج صبح ایسے تھا کہ پچیس مئی پچیس مئی کو جو ہے نا ایک ڈوڈیال تھانے میں میرے پر نا ایک ایف آئی آر ہوئی تھی تو اس میں بیس پچیس ورکر پی تھے پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھ تھے تو وہ یہ تھا کہ ہم مجھد میں نماز پڑھ رہتے ہیں زور کی وہ خان صاحب کی کال تھی وہاں پڑھنا وہاں جانے کے لیے پنڈی کی کال تھی جی جی بالکل یاد ہے مجھے تو وہ ادھر صلاح چوک نزدیک کی مجھد تھی تو زور کی نماز کا ٹائم تھا تو میں ہم اندر نماز پڑھ رہے تھے تو جیسے ہی نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے تو وہاں پلیس کھڑی تھی انہوں نے ہمیں گرسار کر لیا اور انہوں نے کہا کہ نینی آپ نے روڈ بلوک کی ہوئی تھی یہ یہ تو میں نے ان سے کہا رہا ہے یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ پھر اس کے خلاف انہوں نے جو اینا ایف ای آر دے دی دیکھا ٹھیک تو آپ مزے کی بات دیکھیں کہ آج ہو گئے ہیں ڈھائی سال ہو گئے ہیں آج ہم آئے ہیں تو آج ہم پہ فرض جرم اید ہوئی ہے ڈھائی سال میں آج انہوں نے فرض جرم ہم پہ اید کی ہے کہ جناب آپ نے جو اینا وہاں روڈ بلوک کی ہے یا جو بھی کی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ اپنا عدالتی نظام اور انصاف برکر ٹھیک ہے آپ کو پچھ ڈھائی سال میں آپ پہ ابھی فرض جرم لگی ہے بچارہ وہ میرے ساتھ ورکر پی ٹی آئی کے وہ طلقانگ سے آتے ہیں کوئی کہاں سے تو اس کے لیے ہم صبح یعنی آج کچیری میں آپ پیشی پر تھے جی میں عدالت اچھا شاہ صاحب سیاست سے تو ویسے آپ لا تعلق نہیں ہو چلے اور طریقہ انصاف بھی آپ نے چھوڑ دی ہے تو پھر بھی آپ زیر اطاب ہیں جی جی ابھی تک وہ جو ہے نا کیس جو ہے نا ابھی بچار رہے ہیں ہمہم کیونکہ آپ ابھی تک وہ کیس پروسیڈنگ جاری ہے ابھی تک وہ کیس ختم نہیں ہوا نا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میرے ساتھ بیس بیس اور لوگ میں جس میں کنسر خروس آبی ہیں اسی ایف ای آر میں نا ٹھیک ہے تو ابھی تک بچار رہے ہیں اور آج انہوں نے فرض دیرمیت کی ہے اب دیکھیں کہ باقی اس میں کیا ہوتا ہے بیگر ٹھیک ہے جی باقی تو چلیں دیکھتے رہیں گے یہ تو عدالتی پروسیس ہے عدالتی معاملات چلتے رہیں گے لیکن سیاستی کی ہم بات کر رہے ہیں شاہ صاحب ایک وقت تھا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ظلہ چکوال میں اس کی تنظیم سازی کی اور برپور ایک پارٹی بنا دیا چھے ہزار کے قریب مختلف عددار وہ آپ سامنے لے کر آئے جس میں گلی محلے سے لے کر مرکزی سطح تک عددار تھے وہ تنظیم اب بکھر چکی ہے کیا وجہ ہے کیوں بکھری ہے ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں لیکن میں آپ سے سننا چاہوں گا دیکھیں جب میں جب میں نے پولٹیکس میں حصہ لینا شروع کیا اور پی ٹی آئی کو میں نے جو فیزیکلی اپنا پورا ٹائم دیا دو تین بہت اچھے شوق تھے شوق یہ تھے کہ ایک تو ہمارا علاقہ بڑا بیک وڑ تھا اور وہاں جو ہمارے علاقے میں جو ہمارے سٹیٹنگ ایم پی اے تھے تنویر اسلام صاحب انہوں نے اس طریقے سے ہمارے علاقے کی ڈیویٹمنٹ نہیں کی تھی اور وہ اس علاقے کو اگنور کرتے تھے آپ کو پتے یہ میرے بڑے بائی پی شوق صاحب دو دفعہ دو تین دفعہ علاقشن ان کے خلاف لڑ چکے ہیں اور دفعہ انہوں نے پچاس ہزار چونجہ ہزار تقریبا ووٹ حاصل کی ہیں تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ ہمارے علاقے کو انہوں نے کافی اگنور کیا ہوا تھا کہ وہاں ڈیویٹمنٹ نہیں کر رہے تھے تو سپیشلی ایک تو یہ میرے اندر تھا کہ میں لوگوں کی مشکلات کو مینی مائز کروں دوسرا میں پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری اس وقت جو جماعت تھی اس جماعت میں جو پوزیشن تھی اوپر کے لیول کے جو لوگ تھے وہ ورکرز کو اتنا کموٹیٹ نہیں کرتے تھے چیل کر وہ ورکرز کے ان کے درمیان بڑا گیپ تھا وہ سارے کوئی کیا بنا ہوا تھا کوئی کیا بنا ہوا تھا اور خود وہ ریتے لاہور تھے اور جو ورکر تھا اس کو اس کو میں دیکھتا تھا کہ بچارہ بہت جو ہے نا ادھر ادھر بڑکتا رہتا ہے اس کو کوئی یہاں تھا کہ پانے بھی کوئی نہیں پوچھتا ٹھیک ہے مجھے بڑا احساس ہوتا تھا کہ یہ لوگ کتنا بچارے آتے ہیں اور ان کو کوئی نہ یہ ٹرانسپورٹ دیتے ہیں نہ کوئی ان کو جو ہے نا کوئی اس قسم کی فیسلیٹریشن دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں میں ان ورکرز کو ایک دفعہ ایک جگہ کٹھا کریں ٹھیک ہے پھر ورکرز کی ڈیمانڈ تھی انہی انہی کی ڈیمانڈ پر اس وقت میں جو ہے نا پی ٹی آئی کا پریسنٹ بنا اور اس کے بعد میں نے آپ نے دیکھا کہ یہاں سے ہم ٹھیکوات سے ورکر بڑا جو ہے نا وہ جب انہوں کو میں بلاتا تھا تو بڑے خوش دلی سے آتے تھے چاہیے ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ہمیں لے کے بھی جائیں گے اور بائیزر طریقے سے ہمیں واپس بھی لے کے آئیں گے یہ نہیں کہ میں راستے میں چھوڑیں گے نہیں تو وہ ٹائم تھا اس وجہ سے جو ہے نا میں اس میں پارٹسپیشن تھی لیکن میرا جو اصل مقصد تھا میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے علاقے کی ڈیویلٹمنٹ ہو ٹھیک ہے اور اس ڈیویلٹمنٹ کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ ہمارے علاقے کے جو بے رزگاری ہے اور اس کو میں ختم کرنی کی کوشش کروں اس لیول پہ جاؤں کہ لوگوں کے لیے میں کام آ سکا ہوں لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ اس ڈیویلٹمنٹ کے حوالے سے میں اتنا اس میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن ایسے پریزنٹ کیا رکاورت تھی آپ صدر تھے آپ کی پارٹی کی حکومت تھی ایسے ڈسٹرک پریزنٹ جو ہے نا ایسے ڈسٹرک پریزنٹ آپ دیکھیں کہ پنجاب کا کوئی بھی صدر ایسا نہیں تھا کہ جو پی ٹی آئی میں ہوتے وہ کوئی فرنڈ لے کے آ سکے نا ٹھیک ہے لیکن میں نے اپنے اینڈ پہ اس پہ اس پہ کام کیا اور اللہ کی مہربانی سے تقریبا میں نے سوہ ارب روپے کے کام کروئے خیرپور سے جو ہے نا خکربالہ تھی وہ تین تیار کلوڑ کی وہ تھی پھر وارٹر سپلائی کے کام تھی اس طرح منار میں کافی کام تھی تو تقریبا ایک سوہ ارب روپے کے کام کروئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا پریزیڈنٹ یہ میرا کافی بڑا جو ہے نا حصہ تھا جو میں نے ڈالا تو یہی چاہتا تھا کہ چلے ہمارا ملک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے میں مشکلات کو منیمائز کریں لیکن ایڈ ڈی اینڈ جو اس کا دیکھتا گیا وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کس طرح کے پارٹی میں وہ تھی جو ہے نا ایک فیملی آپ نے آپ کو پرموٹ کرنا چاہ رہی تھی میں اس کے تھا کہ نہیں یار ورکس میں سے لوگوں کو پرموٹ کیا جائے تو اس طرح کے اختلافات آپ کو پتہ پولنٹکس میں ہوتی ہیں تو پھر یہ معاملہ ہوگا اچھا جس طرح بھی پیر صاحب آپ نے بتایا کوئی بھی کسی کے بھی کریڈٹ پر خاص طور پر اگر وزیلی صدر ہے اتنے کام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تو سیاست اچھی چل رہی ہے پھر قسمے کی بات کی جائے تو آپی کی فیملی سب سے پہلے کرولی میں بجلی لے کر آئی یہ سارے کام آپ کے کریڈٹ پر ہیں سیاست بھی آپ کی اچھی چل رہی تھی اچانک آپ سائیڈ لائن کیوں ہو گئے اچانک آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولنٹکس کا اصل جو مقصد ہے کہ آپ پولنٹکس میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب میں نے یہ دیکھا کہ ہر جماعت پہ جدر کوئی دیکھتے ہوں تو ادھر یہ سوٹیال نظر آتی ہے کہ ایک لابی کرنی پڑتی ہے ٹکٹ لینے کے لیے اس سنگ کہلات کرنے پڑتے ہیں تو وہ چیز میں اس چیز کا بڑا خلاف تھا کہ دیکھیں کہ بندے کی پرفارمس کی بسیس پہ جو ہے پارڈیوں کو ٹکٹ دینے چاہیں اور جب کسی جب انہوں نے پرفارمس دیکھے بغیر اس طرح کے فیصلی آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایک ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس وقت اس وقت جو ٹکٹ تقسیم کیے گئے ٹھیک ہے وہ چھے کے چھے ٹکٹ تحصیل ٹکوال کو دے دئیے گئے آپ پوچھیں گے وہ کیسے آپ دیکھیں بھی زلہ تحصیل ٹکوال سے راجہ تارک کالس بھی تحصیل ٹکوال سے آگے ان کے پاس فوزیہ بیرام صاحبہ تھی ان کے پاس ایم این اے کی وہ بھی تحصیل ٹکوال سے تھی سردار افتاب اکبر بھی تحصیل ٹکوال سے بلانگ کرتے تھے اور آسیہ امجد تھی وہ بھی تحصیل ٹکوال ٹھیک ہے میں یہ کہتا تھا کہ یہ دو تحصیلیں تحصیل کررکار اور تحصیل ٹوال سردن شاہ کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے میرا یہ سٹانس تھا اور وہ پھر ان کی عبادی آپ دیکھیں کہ تحصیل ٹوال سردن شاہ کے ڈائی لاکھ عبادی ہے اور تحصیل کررکار کا جو حلقہ ہمارے اس میں پی پی میں شامل تھا اس کی تقریباً سمجھنے کے سبا لاکھ ووٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ چار لاکھ کی عبادی کو آپ کس طرح اگنور کر سکتے ہیں ایک پولیٹیکل کے مار تو میں یہ میرا یہ سٹیٹمنٹ تھی اور اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے انہوں نے ایڈمنٹ بھی کیا کہ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں اور میں نے ان کو اس کا ریزن بھی دیا کہ آپ دو ہزار اٹھارہ کی جو سیٹ آپ ہرے ہیں اس کا مین ریزن بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک تحصیل میں سارے ٹکٹ دے لی ہے یعنی کہ اس سے خان صاحب بھی اگری تھے سارے لوگ اگری تھے اور خان صاحب کے سامنے رائے یاسع صاحب نے یہ بات بھی کی کہ پیر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی میریٹ پہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ آپ دو ہزارہ اٹھارہ کے جو آپ الیکشن آ رہے ہیں اس وجہ سے آ رہے ہیں تو جب میں نے دیکھا کہ یہ ٹکٹ کو پھر خان صاحب دیکھیں کہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤنا کہ میرے دل کی جو بات وہ یہ ہے کہ میں ٹکٹ کا خوشمند ہوں لیکن میں جنت کے ٹکٹ کا خوشمند ہوں کسی سیسی جماعت کے ٹکٹ کا خوشمند نہیں ہو دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ٹکٹ چاہیے تو مجھے جنت کا چاہیے آپ ٹکٹ جنت کا اصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہے کہ لوگوں کو کوئی خدمت کی جائے غریبوں کو خیال کیا جائے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے بیواؤں کو خیال کیا جائے تو وہ کام الحمدللہ میں کر رہا ہوں بیک ٹھیک ہے جی اس سے مطمئن نہیں تھے ان کی ٹکٹوں کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس سے مطمئن نہیں تھے اس لیے آپ سائیڈ لائن ہوئے لیکن ایک پرسپشن موجود ہے کہ کسی دباؤں کے تحت آپ نے سیاست چھوڑی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے کسی دباؤں کی تحت کوئی ایسی جماعت چھوڑی ہے نہ اس طرح کہ میرے پر کوئی پریشر تھا دیکھیں میں نے کانٹینیوسلی لگا تار خان سب جب تاریخوں پر جاتے تھے میں جاتا تھا ادھر کلکار جاتا تھا ان کا میں کلکار کی جگہ پہ استقبال کیا کرتا تھا آخری چار دفعہ جو وہ گئے ہیں تو میں نے گیا تو اس میں سب لوگ دیکھتے تھے کہ میں نہیں پانٹیسپیٹ کر رہا تھا کیونکہ میں دلی طور پر جو ہے نا جب بات کہتے ہیں کہ اندر سے جب انسان کی دل میں وہ بات آ جاتی ہے نا میرے دل میں یہ بات آ جاتی ہے دل ٹوٹ گیا تھا دل کے ایسے یہ نہیں تھا کہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھی میں یہ کہتا تھا کہ فیصلے میرٹ میں نہیں ہوئے اور اس میں ایک پریزنٹ کو اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کو آپ خالی ربر کی سن سمجھے کہ بائی پریزنٹ ہے اس کی آپ باتوں کے اکنالی کی نہ کریں اس کو آپ ویٹے ہی نہ دیں تو اس لیے میں سبیتا تھا کہ انہوں نے میری اس کیس کا برم نہیں رکھا اور پھر جب یہ سب کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں آمر کیا نہیں پیٹھا ہوا تھا سب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ بات بڑی میرٹ پر کر رہے ہیں تو آپ بھی اس زلے کے رہنے والے ہیں تو میں اگر آپ مجھے بتائیں کہ دو تحصیلوں کو آپ کس طرح اگنور کر سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کے اور یہ دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ ہوا اور پھر دوہزار جو اب بعد میں جو الیکشن ہوئے دوہزار چوبیس میں ہوئے جی جی دوہزار چوبیس تو وہ بھی الیکشن میں بھی دیکھیں کہ وہ ہی ہوا تو اسی طرح کرتے رہیں گے تو سٹیٹیں ہارتے رہیں گے میں کہا ٹھیک ہے یعنی اصولی طور پر آپ کا اختلاف تھا اور جس کی وجہ سے پھر یہ معاملات یہاں تک پہنچے چلیں سیاست میں میرے پر مربانی اس قسم کو کوئی دباؤ تھا نا کسی نے میرے پر دباؤ ڈالا ہے اور پھر دیکھیں کہ جتنے یہاں وہ ہوئے ہیں اس میں ہمیں کوئی پارٹی کی طرف سے اس طرح کوئی انسٹرکن نہیں تھی ایزے پریزنٹ میں تھا مجھے کوئی انسٹرکن نہیں تھی کہ آپ نے کوئی جلاؤ گھراو کرنا ہے ہم نے کوئی ایسا کام ہمارے چکوال میں ہوا ہی نہیں ہے اور جیزن یہ خان صاحب کوئی اریسٹ ہوئے ہیں جو سپیشلی نو مئی کا اوزن میں تو تھا بھی اپنے اٹرک میں تھا تو وہ میں اپنے کریشل پرانٹ تھے ادھر گیا ہوا تھا تو ایسے بھی چکوال میں کچھ ہوا نہیں ہے وہ ہی نہیں تھا نہ ہی ہم نے کوئی کال دی میں دلی طور پر سمجھتا تھا کہ جہاں آپ کو ویٹے ایز نا دی جائے جہاں آپ صحیح بات پر آپ کو مینٹ پر فیصلہ نہ کیا تو دیکھیں آپ کرکٹ کھلتے رہے ہیں آپ میرے ساتھ کھلتے رہے ہیں کرکٹ میں دیکھتے تھے کہ جہاں آپ ایمپیر کوئی اس سن کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ نیوٹرل ایمپیر ہونے کی تو یہ صورتحالہ ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں میں نہیں سمجھتا لوگ باتیں کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کلیر کریں چلے یہ تو بات کلیر ہوں گی اگر اس کی میں پہلے آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے ایک ایزمپل دیتا ہوں کہ ڈھائی سار پہلے میرے پر کیس بنا ٹھیک وہ ابھی تک جا رہا ہے آہ تاریخ میں میں آتا ہوں باقی لوگ بھی آتے ہیں ایسی بات ہوتی تو اس ساتھ سے پہلے تو وہ کیس ختم ہو جاتا میں کہتا اچھا بارگین کرتا اچھا یہ ہو گیا وہ کہتا ایسی کوئی بات نہیں اچھا پیر صاحب اب آپ اپنا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں چلے تحریک انصاف سے تو آپ ابھی الگ ہیں ویسے آپ اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں گے جاری رکھیں گے دیکھیں اگر وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیتی ہو رہی اور ظلم ہو رہا ہو اور جو اس کو میں یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ اس کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے دیکھیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہمارے علاقہ جو نمندے ہیں جو ہمارے جنہوں نے ابھی سٹنگ ایم پی ایس بیٹھے ہیں یا جو لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگوں کے مسائل حال نہیں کرتے ان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور وہ خدمت صحیح نہیں کرتے جساں کرنی چاہیے مثل تھانے میں مداثر کرتے آپ کو پتہ یہ پولیٹکس میں کیا ہے لوگوں پر نجاز ایف ای آر دینا ان کو اس سام تن کرنا مخالفین کو تن کرنا مخالفین کرنا اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو انسان کسی وقت پر اپنا فیصلہ کر سکتا ہے لیکن فیلال میرا اس قسم کا کیونکہ وہ جو میں نے چار پانچ سال لگائے ہیں چار پانچ سال میں نے کافی ٹائم جی ہے پولیٹکس کو پیسہ بھی بہت لگا ہے آپ کا پیسہ بھی بڑا لگا ہے چلیں وہ تو چلیں پارٹی میں جب ہوتا ہے کوئی کوشش یہی تھی کہ چلیں لوگوں کو انصاف ملے لوگوں کو جو ہے نا میریٹ پر فیصلے ہوں چاہتا تو میں یہی تھا اگر آپ بزنس کو پرموٹ کرنے کا تو میرا مقصد نہیں تھا مقصد یہی تھا کی تلیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے دیکھیں میسا بات یہ ہے کہ آپ پھر وہ پولیٹکس کی بات کرتے ہیں پولیٹکس کا اصل جو مقصد یہی تھا کہ آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت آپ ایم پی اے بنے بغیر اسی سے ٹکٹ کی بھی مانگے بغیر بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں بہت ٹھیک ہے جی خدمت کے لیے بس آپ کے دل میں وہ نیت بھی ہونی چاہیے آپ سوچ رکھتے ہو اور آپ ارادہ کریں تو یہ خدمت بالکل ہو سکتی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی عوضہ ہو سیاست سے آگے بڑھتے ہیں اور کارووار کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب بزنس مہین ہے پاکستان جیسے ملک میں کامیاب کارووار جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو یہ نعمت میسر آتی ہے کوئی گر بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے کارووار میں وہ کامیاب ہوئے دیکھیں ضروری صاحب کی بات یہ ہے کہ بزنس میں جب بھی آپ کرتے ہیں تو بزنس میں سب سے پہلے تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو میں بزنس کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں بہرحال اس میں آپ کو پتا ہے کہ چار چیزیں میرے اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں اللہ تعالی نے رزق کا معاملہ بھی اپنے پاس رکھا ہے انسان کی زندگی موت بھی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے عزت بھی اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کسی کے بندے کے حوالے نہیں کی تو یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈریکٹلی جوہنا اللہ کے ساتھ انوالو ہے اور اس میں جب تک آپ جو بزنس کرتے ہیں اس میں آپ غریبوں کا اور یتیموں کا اور بیواؤں کا حصہ نہیں رکھیں گے تو وہ آپ ایک اللہ کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں بیکہ چیز تو اللہ نے بار بار فرمایا کہ آپ ایک رپیہ دیں گے تو میں اس کے بندے آپ کو ساتھ گنات ہوا تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آپ نے یہی کاربار کی ہے میں نے جب سے ہوش سمال ہے میں تو یہی کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں اور میریٹ پہ آپ آپ دیکھیں کہ میں نے جو کرتا ہوں آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کسی جماعت کا کوئی نہیں اس میں کوئی پتہ نہیں کہ نون کے کتنے لوگ ہیں کئی لوگ مجھے آکے کہتے بھی ہیں کہ فلان اس کو ووڈ دے دی ہے تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کا معاملہ ہے اس میں کسی جماعت کا کوئی طلق نہیں ہے بیکہ ٹھیک ہے اچھا پیر صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا میں مضاتی طور پر جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے کامیاب بزنس مین بنے پھیر فلائی کام آپ نے شروع کیے یا آپ نے فلائی کام شروع کیے تو آپ کامیاب ہوگے ایسے ایسے نہیں جیسے مثال کے طور پر میں شروع میں جب میں بزنس کرتا تھا میرا بزنس جو ہے نا میں اپنے فیملی کے جو جو وسائل تھے ان کو میں استعمال نہیں کرتا تھا میں ان سے لا طلق رہتا تھا میں کہتا تھا کہ میں اپنا خود ایک چیز بنو اور اس کو لے کے میں آگے چلوں تو اس کے لیے جب میں ہمارے زمینے تھی ہماری استعمال کی کور مائنس تھی استعمال کے چیزیں تھی لیکن میں اس پہ استعمال نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا نہیں کہ میں خود کور مائنس کو خود میں لگاؤں اور اس میں مجھے کامیابی ملے اور استعمال کی بزنس خود کروں اسی سوچ کہتا ہے جو ہے نا میں نے شروع کیا لیکن اگر مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اگر مجھے مینے کے لاکھ روپے آتا ہے تو لاکھ روپے میں میں اس کا جو ہے نا لازمی اگر اور میرا خرچہ بھی تقریبا لاکھ روپے ہے لیکن میں اس میں سے لاکھ روپے میں سے لازمی جو ہے نا دو چار ہزار پیا غریبوں کو دوں گا ٹھیک ہے یہ میرا شن سے تھا تو اس میں دیکھیں اللہ دلوں کے راست جانتا ہے اللہ انسان کی سب اشار اکس سے زیادہ نسطریق ہے تو وہ آپ کے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو اللہ کو بہت پسند آتی ہیں بیکل سے اور پھر سب دینے والا تو میرا اللہ ہی ہے نا حزت بھی اس کے آنس میں رزت بھی اور پھر وہ ایسا سب بزنس آپ کا آگے تلنا شروع ہو جاتا ہے آپ میں نے بارہ بارہ گھنٹے بھی کام کی ہے سولہ سولہ گھنٹے بھی کام کی ہے تو میں کہوں اچھا جی کہ میں نے بڑی منت کی ہے تو میں کہتا ہوں نہیں یہ اللہ کی مربانی ہے تو آپ کہیں گے کہ کیسے اللہ کی مربانی ہے کہ اللہ نے مجھے صحت اللہ نے مجھے تنندس رکھا اور میں نے آزاروں کلیمیٹر سفر کیا تو اللہ نے مجھے احمد دی صحت دی تو پھر میں اس قابل ہوا کہ میں منت کر سکا تو یہ سب من جانب اللہ ہے بیکل ٹھیک ہے جی امانداری کے ساتھ منت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے اور پھر جس طرح آپ نے اللہ سے تجارت کی بات کی ہے بہت اہم نکتہ ہے یہ کسی بھی کاروباری کے لیے میں سمجھتا ہوں مشلرہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو اگر آگے بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ اصول جو ہیں جس اصول ذابطے کی آپ بات کر رہے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہے پیر صاحب آپ پنجاب جو مائن آنر اسوسییشن ہے اس کے صدر بھی ہیں جس طرح آپ کے اور کاروبار ہیں چکوال میں جس طرح کے مادنیات موجود ہیں یہ ملکی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں تو مواقع کیا ہیں اور مشکلات کیا ہیں دیکھیں میں سب کی اسپیشلی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں میں نے کے بزنس میں تقریبا نینٹین سیمٹی ایٹھ میں آیا تھا چیک ہے جب میں نے کالج والے صاحب کو فالج ہوا تو پھر میں اس میں آ گیا اب اندازہ لگا لے کہ سیمٹی ایٹھ کو اگر کلکولیٹ کریں تو ابھی دو آزار چوبیش جا رہا ہے یہ کم اسم چالیس بتالیس سال کا ٹائم بنتا ہے ایسی تو آپ دیکھیں کہ اس عصے میں میں نے جو دیکھا ہے کہ اس مائنس کا جو کام ہے یہ بڑا مشکل ترین اور بڑا جو ہے نا اتنی بڑی انویسمنٹ ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نگا سکتے ہیں لیکن تقریباً سات آٹھ سات سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو جس طرح کی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جو پولیسیز ہیں اور جس طرح کا جو ہے نا ان کا رویہ ہے وہ روکل انویسمنٹ کو جو ہے نا ڈس آٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ویڈاوٹ ڈاکومنٹ آپ کوئی بزنس نہیں شروع کر سکتے جب یعنی یہ قانون موجود ہے کہ آپ کی لیز جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو دوبارہ ہمارے میک میں مادینہ تو اس کو رینیوویل کرتا ہے پہلے رینیوویل کا ٹائم تھا بی سال ٹھیک ہے پھر انہوں نے کم کر کے اس کو کیا پترہ سال پھر کیا دس سال آپ دیکھیں کہ ایک دس سال اور پھر دس سال رینیوویل جو کرتے تھے آپ اس پہ وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے میں کیس پرنک پڑے ہیں پھر پروسپیکٹنگ لسنس تھا اس کو انہوں نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے پھر پروسپیکٹنگ لسنس اس لیے دین جاتے ہیں کہ آپ اس ایرے کو ڈویلپ کرنا ہے جب وہ ایریا پروو ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی میٹ میں کے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو ہے جب انفارمیشن مل جاتے کہ یہاں سے پروڈکشن شروع ہوگی ایریا پروو ہو گیا تو اس کو آپ نے لیز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اب نہ وہ پروسپیکٹن لسنس جو ہیں وہ لیزوں میں کنورٹ بھی نہیں ہو رہے جن کی لیزیں لوگوں کو ملی ہوتی ان کی جو ہے آگے سے رینیوول نہیں ہو رہی اور آپ دیکھیں کہ میرے والد صاحب نے کام شروع کیا تھا 1948 میں مائننگ کا اور میں خود انوار ہوں 1978 میں ٹھیک ہے تو جب آپ کی ڈاکومنٹ نہیں آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کی رینیوول جو ہے نا انڈر پروسس پڑی دو دو سال فیصلہ ہی نہیں ہوتا تین تین سال فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ فل ہارڈ ایٹ اس پہ جو ہے نہ میند کر سکتے ہیں نہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ فیصلہ کرنے چاہیے بلکل اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسی میرا لیز کا پیرٹ ختم ہوتا ہے کانون یہ ہے کہ میں نے اس کو ایک سال پہلے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جب میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں تو میک میں کا کام ہے کہ میرا لیز کا ٹائم ابھی چھ ملی رہتے ہو تو مجھے رنیوول دے دیں یا اس میں کوئی ان کو کوئی افیجن ہے تو اس پوائنٹ کو ریز کریں کہ بھائی یہ یہ چیزیں آپ کے ایریے میں کام ہیں تو ہم اس میں ابھی انڈر ایبزوریشن رکھا ہے وہ کوئی انٹیمیشن نہیں کرتے تو اسی طرح یہ سکتیار تلتی دی تو یہ میں یہ سبجھتا ہوں کہ یہ مائنونر کو اور انویسٹر کو ڈسارڈ کرنے کے طریقے ہے دیکھیں میسا آپ کے کوئی بھی دنیا آپ کسی جگہ بھی لے لیں کسی بھی ملک کی اکانومی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک لوکل انویسمنٹ ایسی پورٹی سے فیوٹی پرسنٹ نہ ہو گورنمنٹ کی انویسمنٹ پچیس پرسنٹ نہ ہو اور فارن انویسمنٹ بھی میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ہونے چاہیے ہنڈر پسنٹ ہو جاتی ہے دیکھیں پچاس پسنٹ لوکل انویسمنٹ ہوتی ہے پھر گورنمنٹ کی انویسمنٹ ہوتی ہے پھر انفارن ہوتی ہے آپ کہیں کہ میں ہنڈر پسنٹ جو انویسمنٹ ہم بائی سے لے آئیں گے یہ ناممکن ہے یہ پیہ چلنے والا نہیں ہے یہ کسی جگہ یہ آج تک تغیرہ کامیابی نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے اس طرح کے جو انہ مزلز کے ذخائر موجود ہیں چیچے اب یہاں پر جو سوٹ لینج کی میں بات کرتا ہوں آپ کولے کو لے لیں اب کولے میں ایک وعد ایسا بزنس ہے کہ جس میں آپ اگر میں آپ کو سو لیزے میں آپ کو گنوا دیتا ہوں تو سو لیزے میں صرف چار لوگ کامیاب ہیں ایسی ہی یعنی چار پسنٹ کامیاب ہیں نیٹی سکس پسنٹ لوگ فیل ہیں بلکر تو جو جو لوگ فیل ہیں آپ ایک گاڑی خریتے ہیں گاڑی خریتے ہیں آپ کو ایک بندہ تکر دے جاتا ہے آپ گاڑی دس لاکھ رفعہ مہنگی لے لیتے ہیں تو وہ گاڑی آپ اگر مارکیٹ میں بھیجتے ہیں اگر پچاس لاکھ کی گاڑی ہے آپ نے وہ ساٹھ لاکھر میں لے لی ہے تو وہ جا کے پچاس لاکھ پچاس سو ہٹام لے گا چلی جائے گی لیکن مائن کا کام اس طرح کہا ہے کہ اگر آپ وہاں پر دس کروڑ لگا دیتے ہیں پانچ کروڑ لگا دیتے ہیں تو اگر مائن آپ کی فیل ہو جاتی ہے اس میں کولے کا سیم نہیں آتا یا آپ اس کو ہٹ نہیں کہا سکتے تو یا آپ کو ایک پیسہ ریٹر نہیں ہوگا اور پھر یہاں پر جو سپیشلی سوٹ رینج جو میں نے تجربہ اصل کی ہے میں اپنے تجربے سے لوگوں کو بتانے چاہوں گا جو میں نے تجربہ اصل کی یہاں وینز ہے رگیں ہیں اچھا کول کی رگیں ہیں اور وہ رقص کسی کسی جگہ پہ اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جب چیف نصر تھے انہوں نے ان کی کوشش تھی کہ میں یہاں پر جو ہے نا کول پلانٹ لگاؤں اس کے لیے وہ چینیز ڈل کرنے کے لیے لوگ لے کے آئے اور چینیز ہی تیار تھے کہ ہم یہاں پر کول پلانٹ لگائیں گے پاپ پلانٹ لگائیں ہیں آپ اران ہوگے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے ڈلنگ کی ہے ٹھیک ہے اور اخیر وہ چینیز جو انہوں سر پکڑ کے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ ڈیزائن کر رہے ہیں کول پلانٹ یہاں سے کولے ہی نہیں ہیں اور جو کولا ہمیں ملتا ہے وہ پلانٹی کی شکل میں ملتا ہے اس میں اتنی جیسی بھی نہیں ہے وہ ہمارے پلانٹ کو چلا ہی نہیں سکتا کولا پھر ہمیں بائی سے مگوانا پڑے گا یا ہمیں بلوچستان سے مگوانا پڑے گا یا ہمیں بائی سے امپورٹ تو یہ بات ہے کہ جب ایک لوکل چیز اتنی مشکل ہے اور وہ چینیز بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور وہ جو ہمارے ایک سیٹی صاحب تھے تو وہ ان کو کنونس کرتا رہے اور وہ انہوں نے گورنمنٹ کے تین چار سالز آیا کی کہ بھئی نہیں نہیں ادھر بہت زغایا رہا تو اتنا کولا نکلے گا اور وہ سارے ایسا کولا تھا کہ جو پاور پلانٹ میں یوز ہی نہیں ہو سکتا تھا تو یاد ہو یہ اس پہ ڈیزائن کا لیتے کہ لوگ کورٹی کے کورلے پر جو پاور پلانٹ کو ڈیزائن کا لیتے اور اس پہ جو اینا کام کرتے لیکن انہوں نے ڈیزائن جو کیا تھا وہ چھے ہزار گی سیوی والا تھا تو چھے ہزار گی سیوی کی پروڈکشن ہی ہمارے پورے سارٹ رینجیں سمجھ لیں کہ وہ تقریبے زیادہ زیادہ چار سو ٹن ہے اچھا آپ چار سو ٹن کو آپ کو روز کا چاہیے ایک ہزار ٹن تو باقی وہ کہاں سے آئے گا تو اس لیے وہ وہ منصوبہ میاں شباز شریف کے رہ گئے پھر بعد میں انہوں نے اس کو کروس ٹیک کیا رپورٹ تھی کہ یہاں جو ہے نا جو ہے اچھا کوئلے کا جو اسنی والی میں ہمیں مجود نہیں کہ جس پہ پاور پر آنٹ کل سکے تو اس کا مطلب یہ ہے پیر صاحب کہ مقامی جو لوگ ہیں جو انویسٹر ہیں اسی سے کام چلانا پڑے گا وہ یہاں کام کر سکتے ہیں دوسرا ایک چیز ابھی جو اس میں ایک ٹیکنیکل میں اب بات بتانا کہا رہا تھا جو میں نے اپنے تجربے کہ دیکھیں ایک تجربہ ہوتا ہے میں تو لوگوں کو یہی مشروع دوں گا کہ اگر آپ پول مائننگ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ پہلے ڈرل کریں بور کریں بورنگ پہ آپ کا خرچہ آجاتا ہے کسی پہ چار لاکھ رپی آتا ہے کسی پہ تین لاکھ رپی آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا زرٹ آپ کو جو ملتا ہے اس کی بسیس پہ آپ مائن لگائیں ٹھیک ہوگی اور اس کی بسیس پہ جب آپ مائن لگائیں گے تو وہ چار لاکھ رپی آتا آپ کا ضائع ہوگا ٹائم بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا دیکھیں نا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے اگر وہی چیز آپ کو دو سال بعد جا کے پتہ چلے اور ایک کروڑ پہ آپ خرچ کر دیں تو وہی چیز آپ کو ایک مینے میں پتہ چل جائے اور پیسہ بھی آپ کا تین چار لاکھ رپی لگے تو وہ زیادہ پروفیشنل طریقہ ہے کہ بور کرانے کے بعد لوگوں کو جو ہنا پور مینی کرنی چاہیے اس کے بغیر کیوں کہ یہاں وینز میں ہے یہاں وینز میں رگوں کے اصاب سے کولا چلتا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سیدھی جائے گی وہ آگے سے یو ٹن بھی لے لیتی ہے ٹھیک ہے اور وہ وہ آپ کو کافی جو ہنا کافی کروڑوں میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے نقصان کے بچنے کا طریقہ یہ ہے یہ سبق مجھے آیا ہے دو ہزار بارہ میں اچھا نائنٹین چہتر میں سیمٹی ایٹ چھتر چھتر میں میں نے کام شروع کیا اور میں غازی بروسہ پہ چلا گیا موٹر بھی پہ کام کرتا رہا پیسہ کماتا رہا مائن پہ لگاتا رہا بھر حاج کہہ رہا کہ میں واپس آیا تو میں نے آکے بور کر رہا اس بور میں مجھے کولا آیا دو ہزار بارہ میں وہ میں نے کیا دو ہزار بارہ میں پھر وہ میری مائن چلتی کہ دو ہزار بیس بائیس تک وہ چلی گئے ٹھیک ہے تو وہ اس سے میں نے یہ سبق پھر اس کے بعد میں نے آپ سمجھ لیں کہ میں نے ایک سو ستر بورک رہا ہے ٹھیک ہے ایک سو ستر میں آپ سنن کے احران ہوں گے کہ ان ایک سو ستر میں سے صرف چار بورک اور کمیاب ہوئے ہیں مچھا آپ اندازہ رہائیں گے اگر وہ ایک سو ستر میں مائنے لگاتا تو میں بڑھ بین کے پاس بیٹھ کے ان سے کچھ مان رہا ہوتا بھی مربانی کرو میرے حالات بہت خراب ہوگی بلکل ایسی بلکل ایسی ہے بڑا اچھی گرکی آپ نے بات بتایا اگر آپ مائننگ کرنا چاہتے ہیں کون مائننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بور کریں بور کرانے کے ہاں جب بور کریں تو آپ دو تین دن چار دن اس کے اوپر خود ڈوٹی دیں یا اپنا کسی بیٹے کو لگائیں یا کسی اپنے اماندار ذمہ دار بندے کو لگائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح انفارمیشن دیں بگر ٹھیک ہے کم سرمایے کے ساتھ آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں اچھا پیر صاحب مائن کی ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم چکوال کا ذکر کریں چوہ سیدن شاہ اور دیگر علاقوں میں تو یہاں پر حدثات بھی رپورٹ ہوتے رہتے ہیں جس میں مزدوروں کی جانے چلی جاتی ہے اس معاملے میں کون ذمہ دار ہے کیونکہ آپ بڑا عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کون لوگ ہے وہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں میری اپنی مائنز بھی تھی اس پر بھی اسی طرح کا آسات ہو گئے تھے ایک تو یہ چیز ہے کہ کچھ ہمیں کچھ چیزوں کے ہمیں انفارمیشن نہیں ہے چھیک ہے یعنی آپ اور نہ ہی اس کا کوئی کلر ہے اچھا وہ پتہ اس وقت چلتی ہے کہ وہ اگدم بلاس کر جاتی ہے اور بلاس کیسے کرتی ہے کہ اگر وہ کولے پر گھنٹی ماریں گے اچھا کچھ گاری پیدا ہوگی کچھ گاری پیدا ہوگی یا آپ کے کسی ورکر نے اس کو سگرٹ لگا لی ہے یا اس نے مائچس کی تیلی جلائی ہے تو وہ اگدم بلاس کر رہے گی اور جب بلاس کر رہے گی تو اس کی رینج میں جتنے بندے ہوں گے وہ سب وہاں ایکسپائر کر جائیں گے اب وہ اس کے لیے میں آپ بتا رہا ہوں کہ سیونٹی ایٹ میں میں نے بزنس ہیرو کیا مجھے اس کے بارے میں خود آ کے پتہ چلا دو آزار بارہ میں اچھا جب وہ میں نے بور کر رہا ہے نا دو آزار بارہ میں جب میں نے بور کر رہا ہے تو میں بڑا حران ہوا کہ اس بور بور سے بہر گیس نکر رہی تھی تو وہاں جو بور کرنے والا تھا اس نے ایسے تیلی جلائی نا تیلی جلائی تو اگدہ اس نے بلاس کیا تو وہ مجھے ورکس نے کہا کہ یہاں جو ہے نا سوئی گیس نکلائی ہے تو پھر میں نے مائننگ ڈپارٹمنٹ کے تھے آزم صاحب تھے ان سے رابطہ کیا انہوں نے آئے انہوں نے چیک انہوں نے کہا نہیں یہاں پر مثین گیس ہے مجھے پہلی بات پاس جالا ہے کہ مثین گیس بھی ہوتی ہے اور یہ بنے ضائع کر دیتی ہے ایک تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہمیں ایک نالج کی کمی ہے اب وہ جو میٹر ہے جو مثین گیس یا باقی آکسیجن وغیرہ چاہے کرتا ہے اس کی ٹوٹلی قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک لاکھ بیس ہزار اگر وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آکسیجن بھی آپ کو پتا چل جاتی ہے اس میں گیسز کا بھی پتا چل جاتا ہے وہ علام کرتی ہے بغیرہ وہ جو انہا علام میں شروع کرتی تھی کہ یہاں پر جو انہا ریڈ کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ تھی دوسری یہ بات ہے کہ جساں ہماری جساں کے ہمارے سٹرکچر ہے اور ایکٹلی مسئلہ یہ ہے کہ میں جو آپ سے پہلے کہا کہ اکنامیکل پوزیشن جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہونے کی مین وجہ ہے اچھا وہ اس لیول کی وہ لکڑی نہیں لگا سکتے اس لیول سے وہ کام نہیں کر سکتے جو اس پہاڑ کی رکوائرمنٹ ہے آپ پہاڑ کو آپ لکڑی کی سپورٹ سے تو روک نہیں سکتے لیکن کام بس ہم اس طرح کے میئرمنٹ لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسا الارمنگ کر دیں کہ صاحب ہم میں نے میٹر کا ذکر کیا تو اتنی لیول اتنی اس پر فاصلے پر لکڑی لگی ہو کہ لکڑی جب وہ ہے آواز کرنا شروع کر دیتی ہے جب وہ آواز کرتی ہے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ اوپر گڑھ بڑھ ہو رہی ہے پھر وہ بندہ لوگ بھائی نکل جاتے ہیں میں خود مائن میں مجھے شوق ہوتا تھا آپ بڑے ایران ہوں گے میں دو دو گھنٹے وہ کٹر کے پیچھے بیٹھا رہتا تھا مجھے تنا شوق تھا میں دیکھتا تھا کہ یہ کس طرح مزدوری کرتے ہیں اور ان کی مزدوری کتنی مشکل ہے اور مجھے بڑا ان کا ہوتا تھا کہ کتنی مشکل مزدوری کر رہے ہیں اور کتنی مانت کر رہے ہیں میں ان کو سمجھاتا تھا کیا تمہاری جو مزدوری ہے بہت مشکل ہے اور یہ اصل رزقername تم کو مارے ہو تو ان کو میریا کہتا تھا کہ نہیں تم کولے کو صاف نکالا کرو اس میں مٹی نہ نکالا کرو اس میں تُمارے رزق میں جو ہے نا بڑی مشکل مزدوری ہے بیکی ٹھیک ہے جی بڑی مشکل مزدوری ہے اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں اور آپ خود اس سارے عمل کی نگرانی بھی کرتے رہے ہیں تو تبیہ آپ کے پاس اتنی معلومات ہیں اور یقینی طور پر جو ہمارے اس وقت لوگ ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو اس گفتگو سے کافی فائدہ ہوگا کہ جو مائننگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کی گفتگو کے بعد ان کے پاس ایک شارٹ کٹ آگیا ہے کم سرمایے کے ساتھ وہ تجربہ کر سکتے ہیں کاروبار کی بات پیر صاحب بہت ہوگی اب چلتے ہیں الاجاز سویٹ ہوم کی طرف یہ ایک ایسا منصوبہ ہے ایک ایسا موڈل منصوبہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ چکوال میں تو خیر اس کا تصور ہی نہیں تھا یہ کب شروع کیا کیسے شروع کیا اور کس طرح یہ آرفن بچے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں میزوگی اسی طرح ہے کہ جب میرا تھوڑا سا بزنس اللہ کی طرف سے مربانی سے آگے جانا شروع ہوا تو میرے ذہن میں ایک پلان تھا کہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سارے ادارے ہیں جو لوگوں سے ڈونیشن لے کے کام کرتے ہیں تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں نے کسی سے ڈونیشن نہیں لینا میں اللہ سے یہ کہتا تھا کہ آپ مجھے دیں تو میں اس بزنس میں سے جو ہے نا نکال کے تو میں اس سان کا کام کروں گا میری یہ اللہ کے اور میرے دل میں ایک بات تھی اور اسی بات کو میں کیا تھا کہ میں اس میں کسی کو حصہ دار نہ بنام میں یہ سوچتا تھا کہ دیکھیں لوگوں سے لوگ تندہ مانگتے ہیں اور وہ جو اینا جا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ٹھیک اس کا ایک سواب تو ملتا ہے لیکن میں یہ کہتا تھا کہ نہیں میں خود سولہ گھنٹے کام کروں اور سولہ گھنٹے کام کرنے کے بعد میں اس میں سے پیسہ نکالوں اور میں ایسے لوگوں پر خرج کروں جس کا مجھے جو اینا اللہ جس سے ادازی ہو تو وہ آپ دیکھیں کہ آپ نظر رہیں کہ جب میں نے یہ شروع کیا تو شروع میں میں نے بیلنگ کرائے پہ لی اور آپ یہ سن کے احران ہوں گے تو وہ چار مینے وہ بیلنگ خالی دی تو چار مینے وہ بیلنگ خالی اس لیے یہ میں کرایا دیتا رہا اور سارا سسٹم بنایا کوئی بچہ میرے پاس کوئی والدین اپنا بچہ مجھے دینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں سوچتا تھا کہ میں کسی وقت دماغ میں دعاوی کرتا کہ شاید اللہ جو ہے میرا امتحان لے رہے ہیں یا اللہ کو شاید یہ میرا کام پسند نہیں آرہا اسی طرح کرتے کرتے ایتانک مجھے اسلامباد سے ایک فون آیا کہ ہمارے پاس کوئی بچے آگئے ہیں وہاں سکھائی ویس سکول تھا وہاں یہ تیم بچے رہتا تھا انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں پتا چلے آپ نے داراب رہے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بلچستان کے بچے آئے ہیں تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ ان کو لے جائیں مجھے عید کا چاند نظر آگیا میں باغم باغم آگیا ان کو میں نے کہا کہ آپ بچے مجھے دینے انہوں نے مجھے بائیس بچے دیئے اچھا وہ دیکھے میں سب بلچستان کے سے سارے وہ ڈیر افکٹی اور بلچستان کے تھے ٹھیک ہے ان بچوں کو لے کے میں آ گیا اور ان کو میں نے رکھنا شروع کر دیا تو ان کو دیکھے دیکھے والدائن آتے میں کہی ماہیں آتی بچوں کے لے کے آتی آ کے بچہ کہی کہتی کہ کسی ایک ماں تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ کہتی کہ اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی وہ مجھے کہتی نہیں نہیں آپ ایسے کریں میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی آپ بیٹی رکھ لیں میں نے ان کو کہا بیٹی کا تو میرے پاس سسٹم نہیں ہے تو آپ ایسے کریں بیٹا دیں تو آپ مجھے دے جائیں تو آپ بلکل بفکر ہیں انشاءاللہ تو باقی کسی کو میں نے آلاؤ نہیں کیا آپ ہر ہفتے ان کو آ کے بچوں کا مل لیا کریں تو ان کو میں نے میں نے کہا ہے لیکن یہ میں آپ کو آلاؤ کروں صرف ایک مینے کے لیے تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں آخر ماں کا ماں ہی ہوتی ہے خیر وہ بچہ انہوں نے میرے پاس چھوڑا تو وہ عارف سے آ کے ملتی تو ایسا سب بچے کی نصیت بہتر ہونی شروع ہوگی کیونکہ ان کی خوراک جو ہے نا ہم بزار سے خالی ٹکن تو ہمیں بزار سے ہی لینے پڑتا تھا سبڑی ہمیں بزار سے ہی لینے پڑتی تھی گوشت بغیرہ گی بغیرہ باقی جو چیزیں تھی جسان گندم ہو گی دودھ ہو گیا یہ ہم اپنے جو میری زمین سے آتی تھی وہ میں استعمال کرتا تھا کوشش کرتا تھا ایسی چیزیں میں استعمال کروں جو ہمیں بزار سے نہ خرید نہیں پڑے تو وہ جب ایک مینے کے بعد اس نے اپنے بچے کی صحیح دیکھی تو پھر اس نے تقریبہ آپ سمجھ لیں کہ وہ عید کی موقع پہ آتی تھی اتنا مطمئن ہوگی اس کو کانفیڈنس بڑک اور اس کے بعد پھر وہ بات آپ کو پتا ایک بات ہوتی ہے پھر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے پھر ایسا سر علاقے کے لوگ آنے پڑے آنے شروع ہو گئے اب میرے پاس جو ہے نا اپنے علاقے کے تحصیل کلر کار کے بھی چکوال شہر کے بھی اچھا بچے ہیں اور دیدوال سیڈ کے بنار سیڈ کے تقریبہ میرے پاس آس سبے لیں گے فوٹی سکس بچے ہیں اور باقی بچے جو ہیں نا بلوچستان کے ہیں سکٹی ایٹھ سکٹی سیون بچے بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا پیر صاحب ایک تو علی جاز سویٹ ہوم تھا وہاں پر بھی بڑے اچھے انتظامات تھے میں خود وزرٹ میں نے کیا تھا ساری چیزیں میں نے دیکھی تھی پھر اب آگے علی جاز ایڈوکیشن سسٹم کی طرف یہ آپ کا الگ سے منصوبہ ویسے ہی آپ ایک تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے تھے یا ان بچوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ اسے سے نا بزنس کے پاکستان میں بزنس کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ایسے ہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کبھی اوپر جاتا ہے کبھی دیچھے جاتا ہے تو اس کا ایک ایسا ریگولر سسٹم بن جائے تاکہ میرے بچے بھی جو ہے نا بعد میں اس کو اون کر سکے تو میں یہ چاہتا تھا کہ وہی ادارہ میں یہ سمجھتوں کو وہی ادارہ فوریور ہوتا ہے جو اپنے پون پر کھڑا ہوں ایسے ہی انسان بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے پون پر کھڑا ہوں جو کسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے ایسے ہی انسان کو ہمیشہ اپنے آپ پر اللہ پر پروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر توقع کر کے کام کو شروع کرنا چاہیے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جب آپ میری ذات پر توقع کرتے تو پھر میں اس بندے کا ذمہ اٹھا لیتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں میں نے اس کی مرض کرنی ہے تو بات ہوتی ہے ایمان کی ارادے کی تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اس طریقے سے کروں اور اس چیز میں میں کافی حد تک کامیاب رہا ہوں اب ہمارے پاس اللہ کی مربانی سے آپ سمجھ لیں کہ پانچ سو بچے ہے پانچ سو بچے کے اس میں جن کے دو بہن بھائی ہیں ان کو ہم ڈسکرونٹ کرتے ہیں اور اب وہ فرسٹ یئر بھی ہے سیکنڈ یئر بھی ہے اور اس میں ہمارا جو انس سسٹم اب سیکنڈ یئر تک چلا گیا ہے پچھا ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے نو نو سو میٹرک میں ازار ازار تک نمبر لی ہیں اور خالی ان پہ جو ٹینٹ کے کلاس شروع کی ہے ہمیں صرف آٹھ مینے ہوئے ہیں اچھا تو اب فرسٹ یئر بھی ہم نے شروع کر دیا سیکنڈ یئر بھی شروع کر دیا میں یہ یہ اس لیے ہم نے ساتھ شروع کیا ہے کہ ان سے جتنا فنڈ آئے گا وہ بچے بھی ادھر ہی پڑتے ہیں جو وہ سب اکٹھے ایک ہی جگہ پڑتے ہیں اچھا ماشاء وہ جو ہمارے حصل کے بچے ہیں وہ سب اس جگہ پڑتے ہیں اور اس کے لیے ایک بڑا پروفیشنل سٹاف ہے میں جو انچارج ہیں وہ انہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے ماشاء اور اس سے پہلے وہ ایڈوکیشن سسٹم میں رہے ہیں وہ اسلامیات سے وہ آتے ہیں سارا ٹیچنگ سٹاف کوالیفائیڈ کوالیفائیڈ اور میرٹ پہ اور میں نے اس پہ ایک بڑا ایک سمپل سا ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ جب ان کو میں نے ہائر کیا تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ کیونکہ میں پولیٹیکل بیگرانڈ تھا میرے پاس لوگ آتے تھے کہ آپ مبتع بیروزگاری بہت آتا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں کسی بندے کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کسی بندے کی سفارش نہیں کروں گا آپ نے جتنے بندے رکھنے ہیں میرٹ پہ رکھنے ہیں لیکن میں جب آپ کا ایرزٹ آئے گا اس پہ بھی میں کمپرمائز نہیں کروں گا تاکہ کل آپ یہ نہ کریں کہ پیسا آپ نے سفارش بندے بیجرے ہیں اور وہ پرفارم نہیں کہا سکے اس لیے میں نے ان کو فری اینڈ دیا جس کی وجہ سے اب مجھے ان کی پرفارمس بہت اچھی لگ رہی ہے اور وہ بہت اچھا جو ہے نا ایرزٹ دے رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی کی میں نے آج تک سفارش کی ہی نہیں ہے اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے جب ان کے میں اپائٹمنٹ لیٹر سائن کرتا پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ پھنا ان کا تعلق کھڑنوئے سے یا خیرپور سے یا کہاں سے اچھا ویسے مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا یا کہ وہ سدنشاہ سے ہیں یا بنار سے ہیں وہ جب میں اپائٹمنٹ لیٹر سائن کرتا اس سے پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا بہت کہ ٹھیک ہے اچھا پیر صاحب جس ایڈوکیشن سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں علی جاز ایڈوکیشن سسٹم اس کی جو بیلڈنگ ہے بڑی آلی شان بیلڈنگ ہے بالکل موٹر وے کے کنارے کتنا خرچ آیا اس پر صاحب یہ جو یہ ماں پر میرے پاس زمین تھی تقریبا ساٹھ کنال اچھا تو ساٹھ کنال میں سے میں نے اس کو سکول کے لیے رکھی تھی تقریبا دس کنال اچھا دس کنال رکھی ہو اور ابھی اس کے لیے پیچھے میں نے تقریبا آٹھ کنال اور رکھی ہے جو ابھی اس کو ہم نے بنانا شروع نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں جو زمین کا ریٹ ہے وہ ایک لاکھ روپے ملدہ تو ہے ہی بیٹر چیز تو یہ بیلڈنگ جو میں نے ڈیزائن کروائی تھی وہ اسلام اسلامباد میں آرٹیٹیکٹ ہوتے ہیں خان ازر ایر مارشل جو تھے ان کی بیٹے ہیں اچھا تو ان کا بڑا اچھا ہے وہ آرٹیٹیکٹ ہیں ان سے میں نے ڈیزائن کروائی تھی اور انہوں نے کافی اس کا چارجین بھی لی تھی ہے تو اس وقت تقریب میں خیال ہے اسی سے پچاسی میلین میرا خرچ آیا تھا اچھا اس بیڈنگ پہ ہے اس میں آسٹرل بھی موجود ہے اس میں آسٹرل بھی موجود ہے اور جو اس میں ایک ہی بیڈنگ میں سب کچھ ہے اچھا ایک ہی بیڈنگ میں سب کچھ ہے بھرکا ٹھیک ہے اچھا یہ بچے جن کا ذکر کریں ایک تو وہ ہیں کہ جو علاقے کے بچے ہیں جو عام دیگر تعلیمی اداروں میں بھی پڑھتے ہیں آپ کے پاس بھی وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں ایک وہ بچے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ غریب فیملی سے ان کا تعلق ہے تو وہ بچے جو آپ کی زیر نگرانی آئے جب آئے بلوچستان والے بچے یا ادھر کے تو اس وقت ان کی حالت کیا تھی اور آج وہ کہاں ہیں کہاں پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ان کی صورتحال دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ میں آپ کو ارز کیا ہے کہ اس پیچھلی جو ابھی میٹرک کے ہمچان ہوئے ہیں ان اس میں بچے بلوچستان کے جو بچے تھے اس میں سے مخیل ہے سات بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سات بچوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سب کے جو مارکس ہیں آٹھ سو سے اوپر ہے آٹھ سو سے لے کر ساڑھے نو سو تک ہے آپ خود دیکھ لیں کہ جو ان اقزام اتنے ہیں وہ نمبر لے رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان بچوں کو ہم کیوں نا لے کے جائیں کالیج کی طرف اور ان کے امیشتان کی ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے آرمی میں جائیں اور کوئی کہ آرمی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل بہت بہتر بنے گا بہت کٹھی ہے تو آپ کا سکول تو ٹین کلاس تک ہے اگر کوئی کالیی لیول تک پہنچتا ہے تو پھر اس کا انتخاب کیا جاتا اچھے کالیج میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ہم نے تقریباً تین چار مینے ہو گئے ہم فرس یہ سیکنڈیئر میں جا رہے ہیں تو ابھی ہم سیکنڈیئر تک دے رہے ہیں اور میری یہی کوشش ہے کہ یہ جو ہے نا بچے جو ہمارے آرمی میں جائے اور آرمی میں سپیشلی جا کے ایک تو ان کا ملک کے لیے بہتر ہے اور مستقبل میں وہ ایک اچھا رول بھی پلے کر سکتے ہیں باران دیکھیں کہ اس مقصد میں ہم کہاں تک کمیاب ہوتے ہیں لیکن جو آپ قائل رہتے ہیں کہ اس کو جو ہم نے جو نوکر بچے شامل کی ہیں اس کا مین وجہ یہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ اپنے موں پر کھڑا ہو تو اب کھڑا ہو گیا یا ابھی نہیں ابھی اس میں ایسی پوزیشن ہی ہے اس سے پہلے تو مجھے کافی زیادہ اس میں کنٹریبوشن کرنی پڑتی تھی ابھی بھی جو سبتحال جا رہی ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ٹو میلین تک مجھے بھی اپنے پاس سے ڈالنا پڑتا ہے پر منٹ اچھا اس سے پیسے مجھے اپنے پاس سے دینے پڑتے ہیں یہ تو بڑی ہیوی انویسمنٹ ہے جو کہ آپ ہر بہینے چلیں یہ پھر تجارت تو وہی ہے جو آپ نے شروع میں کہا کہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو مزید نوازے تب ہی یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ سارا سلسلے کو ہم اب ایک ذرا اور طرف لے کے جاتے ہیں اور وہ پہلو جو لوگ آپ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں ان کو تو پتا ہے لیکن اب جن لوگوں نے آپ کو ایک سیاستدان کے طور پر دیکھا ایک بزنسمن کے طور پر دیکھا شاید ان کے علم میں نہ ہو آپ بہت اچھے کرکٹر بھی تھے اور کافی عرصہ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے اتنے اچھے کرکٹر تھے کہ آگے آپ کو آپ جانا چاہتے یا اس وقت موقع ملتے تو آپ بڑھ سکتے تھے تو کچھ ذرا کرکٹ کی یادوں کو تازہ کریں اس حوالے سے بتائیں کہ اس وقت آپ نے کہا کرکٹ شروع کی اور آگے جو ایک قومی لیول کی کرکٹ ہے اس تک آپ کیوں نہ پہنچ پائے میں سب اس نہ تھا کہ میں آپ کو پتا ہے کہ میں پہلے ہم پنڈی میں رہتے تھے اور وہاں پر سکول ٹائم میں تو ہمارے سکول میں کرکٹ اس لیول کی ہوتی تھی اس کے بعد گورنمنٹ کاللج ازکر مال کی جو کرکٹ کے ٹیم تھی اس کی پرفارمنس جو تھی وہاں پر بورڈ کے لیول پہ بہت اچھی تھی اسی بیسنس پہ میں نے جو انا گورنمنٹ کاللج ازکر مال میں ایڈمیشن لیا اور اسی وہاں کی کرکٹ ٹیم میں شامل تھا اور وہاں پھر ہم نے بورڈ کے جو انا وہاں اس وقت اپس میں میچز ہوتے تھے بورڈ ٹو بورڈ چھیک ہے یعنی اس وقت ہمارا سرگودہ بورڈ سرگودہ بورڈ کا میچز ہوتے تھے لاہور بورڈ سے پھر کریچی بورڈ سے پھر سان جو انا وہ کافی لیول پہ چلے جاتے تھے لیکن اس وقت اللہ کی بڑی مربانی تھی کہ ہماری جو ٹیم تھی گورنمنٹ کاللج کی گورنمنٹ کاللج ازکر مال کی وہ اتنی اچھی ٹیم ہوتی تھی کہ ہم کافی جو بورڈ کو بیٹ کر کے ہمارا آخر میں کمپیٹیشن آتا تھا کریچی بورڈ سے ٹھیک ہے اور کریچی بورڈ سے اور لاہور بورڈ سے لاہور بورڈ اور کریچی بورڈ کی ٹیمیں بہت سٹرانگ تھی ان کا جو ہے نا کرکٹ کا لیول جو ہے نا بہت بہتر تھا اور اس کو بارہ رام کیونکہ فائنل میں جاتے تھے تو فائنل میں جو ٹیم جاتی ہے میں تو یہ سبتہ ہوں کہ اس میں انیس بیس کے فرق ہوتا ہے کیونکہ باقی ٹیموں کو ہرا کے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ پھر ہمارے جو والدہ سب کی بیماری کی وجہ سے مجھے فوری طور پر بزنس میں آنا پڑ گیا پھر میں اس لیے کرکٹ سے ڈس کنیکٹ ہو گیا تو آپ کے ساتھ جب میں کھلتا رہا ہوں تو اس وقت میں کام بھی بزنس بھی کار رہا ہوتا تھا اور ساتھ میں آپ کے ساتھ پاٹسپیٹ بھی کیپٹن تھے آپ آپ کو یاد ہے اس وقت میں یہ چاہتا تھا کہ ہم یونی فارم میں کرکٹ کھیلیں جی ایسے اور نوٹرل ایمپائر بڑی بہتری آئی تھی نوٹرل ایمپائر ہم کٹ استعمال کریں دیکھیں نہیں کوئی چیز بھی ہے نا اس کو محول بنانا پڑتا ہے ایسے نہیں کہ آپ کرکٹ کھیل رہے ہو اور آپ نے شلوال کی بیس بہنی ہو تو وہ کرکٹ کا محول یونی فارم ہوتا ہے اس کٹ میں جائیں یونی فارم میں کھلیں تو وہ آپ کو لوگ بھی انجائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے میں کہا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو بڑی ما شاء اللہ گیرون میں بڑی رونکیں لگی رہتی تھی بڑے پریئرز ہوتے تھے بہت سارے نیٹ ٹی میں لگایا کرتی تھی اپنی اپنی پریکٹس کیا کرتی تھی لیکن آج وہ محول ہمیں نظر نہیں آتا ایک تو سپانسرشپ کی کمی ہے اور دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارڈ بال مسلسل وہ زوال پذیر ہے اور یہ صرف لوکل لیول پر نہیں آپ قومی ٹیم کا اشرت دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی صورتحال ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے جو یہ کرکٹ کی میرے خیال میں تو اس ٹینس بار پر مکمل طور پر بین لگانا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ یہ اس کے بال کے ویڈ میں بڑا فرق ہے جو ٹینس بال کا جو بالر ہے اور وہ جو جس نے دوسری بال کے اوپر بال کو سونگ کرنا ہے یا ٹارڈ کرنا ہے آپ مجھے پتہیں ٹینس بال پر آپ لیک بریک آ سکتے ہیں نہیں تو ایک سپینر کے لیے جو ہے نا اصل بال وہ ہے جو کرکٹ کی بال ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور ان کو اس پر پکا بین کرنا چاہیے کہ یہ ہماری ڈریکشن جو ہے نا یہ غلط ہو گئی ہے مرکت ہی اس کا پہلے اس بال کا ویڈ دیں گے پھر اس کو ایک پھر اس میں جو دوسری بال ہے کرکٹ کی جو اصل بال ہے اس میں آپ کو سیفٹی کی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بال کے کس آنگل سے سپیڈ سے نکھلے گی اگر وہ آپ اس کو غلط آنڈل کریں گے تو وہ آپ کو نقصان بھی پٹا سکتی ہے آپ نے کئی در لڑکے دیکھیں کہ ان کی انجری ہوئی اور انجری اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے آپ نے آپ کو ریلیٹ کیا آپ ٹینس بار میں آپ بلکل ٹھیلے ہو کے کھڑے ہوں تو آپ کو کیا نقصان پٹا سکتی ہے اور اس میں آپ کی وہ اور جب تک آپ اس کو چین نہیں کریں گے اور اس پر میرا تو خیالہ بین ہونے کی کیونکہ یہ کرکٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ حسین شاہ صاحب آپ کرولی ہمارے آج کے اس پوڈکاٹ میں کیستے اور انہوں نے کوشش کی کہ جہاں جہاں ان کا عمل دخل رہا ہے جہاں جہاں انہوں نے کام کیا ہے اس حوالے سے ان سے معلومات دی جائے کیونکہ ہمیشہ کامیاب جو انسان ہے ان سے معلومات لینی چاہیے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جیسے کہ آج گفتگو کے دوران میں نے بھی جو آگے کاروبار ہو سیاست ہو دیگر اور معاملات ہو تو اس میں آپ کے بہت کام آ سکتی ہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد